اگر آپ نے کہا ہے کہ کیا پی کا فرسٹ چائلڈ یعنی پی مجھے فرسٹ چائلڈ ہوگا اب جو پی فرسٹ چائلڈ ہوگا اس کے اوپر امپلیمیٹ ہوگا یہ سپین جو میں نے اس کو پی کر دیا اب یہ فرسٹ چائلڈ بنگ چاہے جیسے میں نے اس کو شکروایا تو میں اس کو سیر کر رواتا ہوں دیکھو آپ کا پی فرسٹ چائلڈ بنگا ہے یعنی آپ کے پاس جو پہلا پی ہے وہ آپ کے پاس کس کلر میں آرہا ہے اسی فیٹس کے ساتھ آ رہا ہے کہ اس کے اوپر آپ کی یہ اس 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 کے ہوا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ کو میں سپین ہوں گی تو پھر سپین یا فرس چائیڈ ہاں پھر سپین کا فرس چائیڈ لیں گے یعنی جو فرس سپین فرس چائیڈ لیں گے وہ ہی آپ کے خاصہ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تا جی آپ کے کچھ کیا جی سوگر کلاسس یہ چار کچھوں کو بتا ہے جو سکتر میں امید کیا ہے اس کے اندر ہاں چائیڈ لیں گے لیکن یہ ہی آپ کا پی بنے گا فرسٹ پی ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جی نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے جو ورکوٹ وہ کیا ہے اچھا اس میں تھوڑا سا اور بھی دیکھ سکتے ہو مثلا ایک اب میں بھی دیکھا تھا کہ اس میں ہم نے دیکھا کہ لنک کر کے اس کے اندر جب لنک آتا تو پھر ایک ڈسٹریٹ دیکھ لیا ٹھیک ہے ایک ڈسٹریٹ دیکھ لیا اور بھی دیکھ لیا آپ آپ کے پاس ایک اور اپشن ہوتی ہے فوکس جیسے اس کو پر فوکس آئے گا ٹھیک ہے اور پھر آپ فرسٹ لیٹر بھی کہہ سکتے ہو لیکن اس کے لئے آپ کو دو چیزیں ڈسٹریٹ کی چیزیں ڈسٹریٹ کرنی کو ڈائیں گے میں ایسے کرتا ہوں میں یہاں پہ جاتا ہوں میں یہاں جا کے کہتا ہوں پی پر جو کے ہاں فوکس 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 تو میں نے اس کو سیف کیا میں اس کو رفریش کرتا ہوں چھے یہ انپٹ باکس پر ہوگا اس کو آپ فوکس کر کے دیکھنا ٹھیک ہے اور اگر میں نے اس کا فرسٹ لیٹر 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 کرنا ہوں تو میں ایک کوئر کھولنا لگا تو میں کہتا ہوں فرسٹ فرسٹ لیٹر اس کے اوپر آپ کو جو بارپورٹ ہے لیٹر کے اوپر کرنا ہے پھر اس طرح سے فرسٹ لائن کو کرنا ہے پھر بھی آئی لٹ اس کو سلک کر لیں اس سے پہلے اگر لیٹر لیں ٹھیک ہے اور اس طرح آپ اگر کہتے ہیں کہ کسی کی لینگویج انگلیش ہے تو اس کے اوپر اپلائیو تو پھر آپ لینگویج اٹریبو لے سکتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ آپ کوئی ایلیمنٹ جو ہے اس کو پکڑ کر اس کے مطابق آپ اپنے برکین جو ہے وہ ایجسٹ کر سکتے ہیں اپنی برکین ایلیمنٹ میں خلاس سکتے ہیں ابھی جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ فرسٹ لائن کو بھی آپ پکڑ سکتے ہیں تو پھر جب آپ نے فرسٹ لائن یا فرسٹ ایلیمنٹ کو پکڑنا ہوگا تو پھر ان کو ہم سوڑو کلاسس نہیں کہتے بلکہ سوڑو ایلیمنٹس کہتے ہیں پھر اس کے لئے آپ دو پولا لگاتے ہو جیسے بھی انہیں لگائیں ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایکسسیبل ہو جائیں گے اپنی ایلیمنٹس کی بات ہو جائیں گے ٹیک ہو گیا جو اچھا اس کے بعد آتا ہے ہمارا برکاوٹ ہم ایسے کرتے ہیں ایک ایمیج گیلوری جو ہے وہ بناتے ہیں اور اس کے اندر دیکھتے ہیں ٹیک ہے چلو اس میں یہ ہے کہ ایک آپ نے لے لے نہیں ہے ڈیف اور اس کے اندر دیکھتے ہیں ٹیک ہو گیا چلو تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم دیکھ رہتے ہیں اب تھوڑا سا ایمیج کو ٹرانسپیرنٹ کرنا دیکھ لیتے ہیں ایمیج ٹرانسپیرنٹ کیسے ہوتا ہے کوئی لمبی چھوڑی بات نہیں اسی فائل کی اندر میں کام کر رہا ہوں ایمیج ٹرانس ٹھیک ہے جی کلک کیا ہم کہتے ہیں ٹھیک وڈی میں آکے میں دو ایمیج لے رہا ہوں ایمیج ایک ایمیج کیا سوچ دیتا ہوں ٹھیک میں اچھے سوچ دیتا ہوں سوچ دیا ایمیج کے فیلڈر میں گیا ایمیج اس کے لیے ایمیج لے دیا اس ایمیج کیلئے خمس اس اس سے ملے ایمیج اندر ایمیج ڈی ایمج ایم ملے ایم پیسٹی میرے پاس اوپشن ہے اگر میں میں 1 لکھتا ہوں تو پورا image ہو جگر میں اس کو 0.4 لکھتا ہوں اب یہ کیا کرے گا میں سیف کرتا ہوں فریش کر لیتا ہوں اس کو جگر کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا image جو opacity wise down ہو گیا اگر میں اس کو 7.7 کر دیتا ہوں تو اندھے پہ داک ہوتا جا رہے ہیں تو اس طرح آپ کسی بھی image کو opacity جو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک من کو یوم کی بودہ کلیر نہیں کر سکتے ہیں جو image actual size ہوگا اس کے مطابق implement ہوگا میں یہاں جاتا ہوں کہ میرا یہ image مجھے 100% پہ چاہیے 100% پہ ہے میں یہاں image پہ گیا 70% پہ آگے تب کیوں میں کہتا ہوں کہ یہ 4 ہوگا جب اس کے اوپر آتا ہے پھر points ہے جب اس کو دے refresh جب اس کے اوپر pointer آئے گا تو پھر دیکھو یہ آپ کے بارے transfer لائٹ سکتا ہے اس طرح اس طرح آپ کسی بھی image کی transparency کو change کر سکتے ہیں sometimes ایسا ہوتا ہے پیچھے background آپ رکھا ہوتا ہے پیچھے والا کس کو transparent ہوکے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا نیکس ہو گیا جی آپ کے پاس کیا ہے جیسے جیسے جیسے